کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرز این انڈسٹری کے سابق نائب صدر احسن زفر بختاوری جواہمت اور باحوصلہ بزنس مین ہیں اور مستقبل کے دلکشن ستارے ہیں ان کا شمار اسلام آباد کی کاروباری و سماجی شخصیتوں میں ہوتا ہے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر عام شخص ہو یا کوئی تاجران کے مسائل کو حل کرنے میں ہما وقت تیار ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد کے تاجر ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرز این انڈسٹری کے متوقع صدر ہیں گزشتہ روز اسلام آباد چیمبر آف کامرز این انڈسٹری کے سابق نائب صدر احسن زفر بختاوری کے جانب سے آئی سی سی آئی کے فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین خالد اقبال ملک اور سابق چیئرمین میاں اکرم فرید اور معزز ممبران کی عزاز میں اسلام آباد کے منال مارکی میں پرتکلف آشائیہ دیا گیا جس میں ممتاز کاروباری شخصیت نے شرکت کی معزز مہمانوں میں اسلام آباد چیمبر آف کامرز این انڈسٹری کے صدر محمد شکیل منیر سینئر نائب صدر جمشید اختر شیخ نائب صدر محمد فہیم خان اور چیئرمین فاؤنڈرز گروپ خالد اقبال ملک سابق چیئرمین میاں اکرم فرید آئی سی سی آئی کے سینئرز عبدالرعوف عالم زبیر احمد ملک خالد جاوید تارک صادق سابق صدر آئی سی سی آئی زفر بختاوری محمد اجاز اباسی اور سردار یاسر علیاس خان احمد خان ناصر قریشی ملک باصر دہود آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کاشف چودری تاجر رحمات چیمبر کے سابق سینئر نائب صدر محمد نوید ملک اور خالد چودری آئی سی سی آئی کے ایگزیکٹیف میمبر اختر اباسی سابق نائب صدر اشفاق چٹھا نائب صدر سیفر رحمان خان اور چودری محمد علی اسلامباد اسٹیٹ ایجنٹس اسوسییشن کے جنرل سیکریٹری چودری زاہد رفیق انصاف ٹریڈرز اسلامباد ریجن کے صدر چودری ندیم گجر جنرل سیکریٹری شیخ آویس احمد موزز بنبران میں زیار خالد چودری محمد مسعود ملک صدیق چغتائی فیاض احمد کاشف اکرم اور ذلکرنین اباسی نظیر احمد میاں مقبول احمد اور وقار زفر بختاوی تاہا نومان ارشد ملک نائم اسد عزیز عبد الرحمان صدیقی رانہ الطاف حسین یوسف راجپود تہماس بٹ ڈاکٹر رشاد احمد اور ناموال شخصیتوں نے شرکت کی میاں اکرم سابق چیرمین نے کہا ہے کہ کہ میرے الیکشن میں میں نے جو شروع ہوئی وہ سپر مارکٹ سے عجبت گروز صاحب نے اور ان کی جو باطن لوگ تھے انہوں نے ہمیں انوائیٹ بیا جہاں سے الیکشن جو کنگیر کیس سال وہ آپارہ سے شروع ہوا ہمارا اور اس کے بعد جناب سپر مارکٹ پھر آپارہ مارکٹ پہلے کہہ چکو عجبت گروز افتر عباسی صاحب ایفٹین سے تیر عباسی صاحب ونڈرفول مین انہوں نے اپنا تنیور بھی گزارا لیکن آج بھی اتنے ہی ٹیم دیتی ہیں جیسے کہ وہ سینئر وائس پرزنٹ تھے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت تقابل کیا جی لیون سے زیر افریق صاحب تھے خالد جعوید سابق صدر نے کہا ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یا سٹیٹ پر بیٹھے ہیں یا بیٹھے ہیں ہمارے ممران میں فانڈر گروپ ہیں صرف وصف فانڈر گروپ ہیں ہم کمارے ماملات ہیں اندر کی اندیلہ فانڈر گروپ ہیں اور فانڈر گروپ کیونکہ اندر ماشاءاللہ ایٹی فور ایٹی فور سے فانڈر گروپ بنا ہے اور اللہ منازل تیر کرتا مشیبوں پر ہاں سے گزرتا جو دلتا آگیا بڑا ہے خالد اقبال ملک چیئرمین نے کہا ہے کہ آج کے حوص احسن بختاری صاحب زفر بختاری صاحب میرے مہترم روپ فانڈ صاحب گناہ طارق صادق صاحب میرے مہترم ملی زبیر صاحب مہترم ہمارے اقرب بھرید صاحب پریزنڈ صاحب اسلام آباد چیمبر کے پریزنڈ صاحب خالد دگیر صاحب اجال عباسی صاحب پہلے تو میں شکریہ دار رکھتا ہوں اپنے بابر کا کہ اس نے سب کے نام لے گئے کیونکہ سب نام لینا بہت مشکر کام ہوتا ہے اور ماشااللہ اتنے بڑے بجوے میں آپ کو اگر ایک کا نام لیں تو دوسرے نواز اور دوسرے نواز لیں تو تیسر نواز تو میں سوائنسا کے مہرا مسئلہ حلقہ دیا بابر چولی نے اس نے تکریف سارے نام لیں گے بنیادی مقصد ایک تو اپنے اندارے کے جو سرکلاحات ہوتے ہیں ان کی عزت اور توقیر میں دعا کرتا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک باہمی قندق اور رابطے کو پروپ ہی جنا ہوتا ہے آج کی یہ تقریب ان دولوں عوامل کے حصول کے لیے مدد کی گئی ہے آج ہم میاں قرب حریص صاحب کو محبتوں کے ساتھ خلوص کے ساتھ پیار کے ساتھ ان کی خدمات کا اقرام کرتے ہوئے انہوں نے ایز ایک چیرمنٹ فانڈر گروپ اسلام بارچ امر آف کامرس کے لیے جو خدمات ادا کی ہیں ان کو انکھراجے کا سیل پیش کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ آج کا جو فانڈر گروپ کے آوٹ گوئنگ چیرمنٹ جو میاں قرب فارید صاحب ہیں اور ان کمین چیرمنٹ فانڈر گروپ مدک صاحب ان کے آنر میں بنقید کیا گیا ہے تو سب سے پہلے میں میاں قرب فارید صاحب کے بارے میں کوئی باتیں کرنا چاہوں گا میاں قرب فارید صاحب نے جسے کہتے ہیں کہ صبح ایک دو دفعہ مجھے نو بجے چیمبر جانے کا اتفاق ہوا تو ان کی گاڑی یہ دفتر جانے سے پہلے وہاں پہ چیمبر آتے تھے اور تو چیمبر کے معاملات تھے ان کو بڑا اچھے طریقے سے اور انہوں نے فول ٹائم صبح شام چیمبر کو دیا جتی چیمبر کی میٹنگز ہوئی اس میں انہوں نے اس کو اٹینڈ کیا اور انڈسٹرل ایڈیا کے لیے بہت کوششن کی تو اس کے اوپر اور اس کے لابا جب ٹریڈ میں ڈیفرنٹ ایشوز تھے سی ڈی اے سے ریلیٹڈ اور ایس کی آئی سے ریلیٹڈ اس میں انہوں نے بہت ساری پیڈرز کے ساتھ میٹنگز ایرنج کی اور اپنا رول پر کیا